نمسکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمات دن تیوارا میں نقسلیوں سے مٹھویڑ ہوئی ہے جوانوں کی اور اس مٹھویڑ میں تین نقسلی مارے گئے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تین نقسلیوں کے شعب رامت کر دیے گئے ہیں دربا ڈیویزن کے تین نقسلی ڈھیر ہوئے ہیں نقسلی کمانڈر کے مارے جانے کی خبر ہے پانچ لاکھ کا انامی لوس کمانڈر ڈھیر ہوا ہے کمانڈر لکشمن کوہ رامی مٹھویڑ میں ڈھیر ہو گیا تو مکپال ڈبا کننا کے جنگل میں مٹھویڑ ہوئی موقع سے بھاری ماترہ میں ہتھیا برامت ہوئے ہیں گولا بارود نقسلی سامان بھی برامت ہوا ہے تین بردیدھاری نقسلیوں کے شعب رامت کیے گئے بڑی خبر آپ کو ہم سکمہ سے بتا رہے ہیں جہاں پر جوانوں اور نقسلیوں کے بیچ مٹھویڑ میں جوانوں کو بڑی سفلتہ ملی ہے تین نقسلی ڈھیر ہوئے ہیں دربا ڈیویزن کے تین نقسلی ڈھیر ہوئے تین نقسلیوں کے شعب رامت کر دیے گئے کٹی کلیان تھانا شیطر میں مٹھویڑ ہوئی ہے بستر فائٹر ڈی آر جی کا یہ آپریشن ہے نقسلی کمانڈر کے مارے جانے کی بھی خبر ہے پانچ لاکھ کائنامی لوس کمانڈر ڈھیر ہوا ہے کمانڈر لکشمن کوہ رامی مٹھویڑ میں دھیر ہو گیا تومک پال ڈبا کننا کے جنگل میں مٹھویڑ ہوئی اور موقع سے بھاری ماترہ میں نقسلی ہتھیار نقسلی ساہت گولہ بارود نقسلی سامان برامت ہوا ہے تین بردیدھاری نقسلیوں کے شعب برامت کر دیے گئے ہیں موسیقی 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 تومک پال سے ڈبا کننا کی جنگل پاہڑی جوکی جلہ دنٹوڑا سکمہ کا بارڈر ہے وہاں پر نقسلی کی اپسیتی کی آسوچنا تھی جس پر سے دنٹوڑا جلے کے ڈی آر جو بسٹر فائٹر کی ٹیم روانہ کی گئی اور موقع پر ان کی گہرہ بانھی کی گئے نقسلیوں دوڑا فائرنگ کرنے پر پولیس دوڑا جوابی کروائی کی گئی جس میں دنٹوڑا پولیس کو تین نقسلی وردیدھاری پوروش نقسلی کرشاو برامت کیا گیا اور بھاری مانترہ میں گولہ بارود نقسل سامانگری اپم حتیار برامت کیا گیا ہے اس سامنے بھی جلہ دنٹوڑا سکمہ کے ڈی آر جی بسٹر فائٹر کی ٹیم اگرم سی ایپی ایپی ٹیم دوارہ سر چبھیان شروع ہے اور آگی جنگری پیتک سے دی جائے گی سمباد داتا ادھک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے دنٹی والا سمباد داتا دینیش گپتہ ہمارے اس طرح جڑ گئے ہیں فون پر دینیش آج ہی اینٹی نقسل آپریشن کو لے کر ایک بڑی بیٹھک ہوئی اور بڑی سفلتہ آج ہی جوانوں کو ملی ہے جی میں بتا دوں کہ انٹی اپریشن کو لے کر آج بستر جلے میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور تیپ تیز گھر ساسن کے آنے کے بعد میں جو سائے جی کا نقسل انٹی اپریشن میں تیجی لانے کے آدیس کے بعد کہیں نہ کہیں پولیس کی جو حاصل ہے وہ بلند ہے اور وہی نقسلی پست ہے اسی دنمیان کورنا ڈبا کے چھتر میں جو آج نقسلی اور پولیس مطبیڑ ہوئی ہے جس میں تین جوانوں کے مارے جانے کی خبر ملی ہے جسے لچمان کورانی دربا ڈیویجن کا ستریس پانچ لاکھ کا انامی کمانڈر لچمان کورانی کو مارے جانے کی خبر ملی ہے ساتھ میچ کے دو اور بھی پورس آہ وردی داری پورس جو اس آفریشن نقسلیوں کے ساتھ ہیں وہ مارے جانے کی خبر ہے اور کہیں نہ کہیں نقسلی بیکپورٹ پہ آر اور جوانوں کی حاصل ہے اس وقت بلند ہے کیونکہ سرکار کے آدیس کے بعد چاروں دیس آموں میں نقسل انٹی نقسل آفریشن بڑے تیج کر دیا گیا اور وہی کہیں نہ کہیں بیکپورٹ پہ جو نقسلی ہے وہ بھی اپنے موجودی درج کرا رہے ہیں یہ بلکل دنیش ہم لگتار دیکھ رہے تھے کہ بس سر کے شیطر میں نقسلی کافی ایکٹیو ہو رہے ہیں کبھی واہنوں میں آگ لگاتے تھے کبھی سڑک کھوٹے تھے اور لیکن جب یہ شتی نقسلیوں کو پہنچی ہے بڑی شتی ہم اسے کہیں گے کہ تین نقسلی مارے گئے ہیں جس میں کمانڈر بھی شامل ہے تو کہیں نہ کہیں نقسلی اس شتی سے بیکپورٹ پر آئیں گے دنیش جی ہاں میں بتا دوں کہ انٹی نقسل آفریشن جب سے پیج کیا گیا ہے تب سے نقسلی باکھلائے ہو ہیں اور بیکپورٹ پہ ہیں کیونکہ لگاتار نقسل آفریشن تیج کیا گیا ہے چاروں دی سام سے آج بیجاپور کی بات کر رہا تو بیجاپور میں بھی دو جو اسمارک نقسلیوں کی اسمارکتے اس کو دست کیا گیا ہے کہیں کہ جنتے وڑا اور جو بیجاپور سکمہ کے جو سرچنگ آفریشن جو سرچپل کے جوان ہیں دنیش بہت شکریہ تمام جانکارے کے لیے بہت دھنیواد آپ کا سرگوزہ زلے میں تھند بڑھنے کی وجہ سے رجائی اور کمبل کی دکانوں پر خریدداری کے لیے لوگوں کی بھیر جھٹنے لگی ہے آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں سرگوزہ میں نیونتم تاپان پانچ دگری تک پہنچ گیا تھا جس کے وجہ سے لوگوں کو مشکلیں ہو رہی تھی یہاں تھند سے بچنے کے لیے لوگ علاو اور گرم کپڑوں کا سہارا لے رہے ہیں تھندہ بڑھ گیا ہے اس لئے ہم لوگ کھئی دو ہے ایک کم بڑھ جا رہا تھا بادل تو دیکھ رہا ہے تھندہ تو بڑھے گا ہے بل خرید نے آئی ہوں تھندہ بہت بڑھ گیا ہے جتنا کپڑا سا کم پڑ رہا ہے اس لئے اور لینے آئی ہوں چار دن ہو رہا ہے میرے لیے تو چار پانچ دن ہو رہا ہے بہت زیادہ تھندہ ہے تھندہ بہت بڑھ گیا ہے اور صبح صبح تو تھندہ لگتا ہے گھاس پہ پورا مطلب بڑھ پورا گیرہ ہوئے اور میرے خرید بڑھ گیا ہے جشپر زلی میں تھند نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے زلی میں کڑاکی کی تھند شروع ہو گئی ہے جس کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں حالانکہ نگری شیطروں میں علاو کی وستہ کی گئی ہے لیکن پتھاری شیطروں میں ایسی کوئی بہت زیادہ پڑھ رہا ہے اور پارٹ شیطروں میں اور بھی زیادہ پڑھ رہا ہے لیکن پرشان کوئی بھی دھیان نہیں دید شہروں میں تو علاو کا کیا جا رہا ہے لیکن دیہاتوں میں پارٹ ایریا میں کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تھندہ بہت پڑھ رہے شر بگیچہ میں دم حالت خراب ہو رہی ہمارے بجورو لوگوں کی علاو کی بیوستہ یہاں تو کی گئی ہے باقی دیہاتوں میں جیسے پار تھرپ ایریا وہاں پہ کوئی بیوستہ نہیں ہے اگر پنچائز کی طرف سے کچھ اراب اگرہ جردے تھوڑا رہت ہو جا رہا ہے امبی کپور میں دھوم دھام سے کرسمس کا تیوہار منائے جائے گا اس کو رہے کا ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں وہیں ایسائی سمودائک لوگ کرسمس کو لے کر خریداری ملٹے ہوئے ہیں بازاروں میں خاصی رونک دکھائی دے رہی ہیں تیاری تو اب آخری چرن میں ہے آج چوبیس دسمبر یہ اسی رات کو کرسمس منائے جاتا ہے تو سبھی تیاریاں پورن ہو چکی ہیں ہم اس کو لے کر کے خریداری کر رہے ہیں اور جو کرسمس ہے بڑی ہی دھوم دھام سے امبی کپور میں بنایا جائے گا اور ہم بات کریں گے کچھ یہاں پہ خریداری کر رہے ہیں کیسے کیا خرید رہی ہیں جی میں کرسمس تریج طرح سجانے کے لیے تارہ خرید رہی ہوں کس طرح بنائیں گے کیا تیاری رہتی ہے سات سجاوٹ بہت خوبصورتی سے بنایا جاتا ہے چرنی بنایا جاتا ہے چرنی کو سجانے کے لیے یہ سارے سمان ہم یوز کرتے ہیں جی پریوار میں کتنا خوشی کا محول رہتا ہے بہت خوشی کا محول بھی گھر میں پکوان بن رہے ہوں گے میمان آئے ہیں سات میں رات میں ابھی بیٹھ کے سمیں ویتیت کریں گے سارے جنندین کے اپلکش میں سارے لوگ تیبھار کا آنند لیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرشمس کو لے کر تیاریاں کی جاری ہے اور بھی کچھ ہیں جو خریداری کرنے پہنچے ہیں کرشمس آج ہے تو کیسا بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور ابھی جیسے میں تو دوسرے جگہ میں رہتا ہوں پھر چھٹیاں بنانے کے لیے یہاں آیا ہوں مطلب خاص تو اپنے تہوار بنانے کے لیے ہوں اور سارے گھر میں بہت کم لوگ رہتے ہیں مطلب کئی بارے سے ہوتا ہے کہ ممی پاپا پسرتے ہیں اور ابھی تہوار آتا ہے تو ہم سب اکٹھا ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور جیسے یہاں پہ چرچ میں بہت بھیڑ آتی ہے اور بہت دور دراج سے سے لوگ بھی آتے ہیں اٹینڈ کرنے کے لیے بس اتنی کرنے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرشمس کو لے کر کر کے تیاریاں یہاں پر ہوئی ہے اور آج جو رات ہے وہاں پربو ایسو مسیح کا جو جن دن ہے وہ امبیقا پور میں بہت ہی دھوم دھام سے منانے والے ہیں سروان مہن نیوز ایٹین چھتیسگر امبیقا پور بلاس پور میں کس طرح کی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں بڑا دن منانے کے لیے شہر کے سیول لائن بھارت ماتہ سکول تار باہر مشن سکول مشن اسپتال اس سے تیرجہ گھروں کو آکرشک لائٹوں سے سرائے گیا ہے مسیحی جن شہر کے لگلگ حصوں میں دیر رات تک کیرول سنگنگ کا یوشو کا سندیش پہنچا رہے ہیں وہی مشن اسپتال پریسر میں ڈاکٹر دمپتی نے کرسماس کے افسر پر میگا کرسماس ٹری تیار کیا ٹری کی اوچائی 25 فیٹ ہے جو خاصا آکرشن کا کرندر بنی ہوئی ہے جی کرسماس ٹری جیسے کی آپ کو بتا دوں کی ایک کرسماس کا سمجھ جو رہتا ہے بڑا دین کا سمجھ جبکہ ہمارے پربیشو خریشت کا جنم دنوں ہم مناتے ہیں تو اس میں ہمارے ہاں پر امپرہ رہی ہے کہ ہم ایک پیڑ کو سجاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں میں نے دیکھا کہ یوٹیوب میں میں نے دیکھا تھا کہ امریکہ اور یوروپ جیسے دیشوں میں لائٹ سے کرسماس ٹری کو بنایا جاتا ہے پرانتو وہ لائٹ ڈانس کرتے ہوئی لائٹ رہتی ہیں ڈانسنگ لائٹ رہتی ہیں اور کافی اونچے بناتے ہیں آر پی جی لائٹ کو یوز کر کے میں نے سو جائے کیوں نہ یہ پریکٹیکل یہاں پر کیا جائے تو ہم نے پچیس فٹ اونچا یا کرسماس ٹری سمجھ بنایا ٹری تو بہت آکرشک ہے بہت مہنت سے بنایا ہے ڈاکس آپ اور ان کے ایمپلوئیز ہمارے بچے اور میں ہم سب نے مل کر چار دن تک مہنت کی اور لائٹس بھی ڈلی سے منگوائی اور میں نے دیکھا نہیں اتنا بڑا کرسماس ٹری ابھی تک میں یہی سرکنڈا بلاسپور سے ابھی میں وشواسی مندر کے اندر جانے ہی تھی تو سوچی ایک بار اندر آ پاؤں پھر جہاں اندر میں تھی تو پھر بولے اندر آ سکتے ہیں کر کے اور ایسا پہلی بار دیکھنے ملا ہے اور میں تو ہمیشہ سے چاہتی تھی دیکھنا اور ڈانسنگ والا کرسماس ٹری بہت اچھا ہے اور سب کو میری کرسماس جشپور میں کرسماس کتیوہار کھولے کا اُسسا دیکھا جھا رہا ہے زلے کے کنکوری ستھتیش یا کا سب سے بڑا چرچ ہے جس میں آج شام سے دیش بھر کے عیسائی سماج کے لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہاں رات بارہ بجے پربو یشو کے جنم دن کا جشن منایا جائے گا دو ہزار تیس ہم سب کے لئے ایک بیسیش کرسماس ہوگا اور اس کرسماس کو منانے کے لئے ہمارے سند پتہ ہمارے بڑے دھرم گروہ روم میں ان کے اور سے ہمیں بیسیش نیردیش دیا گیا ہے اس سماعے کرسماس کا سبس کا دو ہزار تیس کا یہ سب کو ایک ساتھ لے چلنے کا کرسماس ہوگا اس کے لئے انہیں نے تین سال پہلے ہمیں آگت کیا تھا اور اس کے لئے تیاری بھی چلی ہے جشپر ہم موجود ہیں مہا گرچہ گھر کنکوری کے سامنے اور اس چرچ کو روجری کی مہارانی کہا جاتا ہے اس چرچ کی خاصیت ہے کہ یہ چرچ صرف ایک بیم کے ساتھ باتیں جوڑی ہوئے اس چرچ میں سات انگوں کا بہت جیادہ مہتو ہے اور اس چرچ میں بھی انسی سات انگوں کی طرح یہاں پر سات چھت بنائے گئے ہیں سات دروازے ہیں اور ایک بیم کے سہاری یہ جو مہا گرجہ گھر ہے وہ ٹکا ہوا ہے اور آج یہاں پر قسمس کے تو یوہار کو لے کر جوڑ سوڑ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تصویروں میں ایک دوسرے کو بتائیاں دیں گے بہرحال جشپور جیزے کے مہا گرجہ گھر میں اس وقت لوگوں کا اتصال دیکھتے ہی نظر آ رہا ہے ڈیپاک سنگ نیوز 18 36 گھر جشپور دیش میں ہر منٹ میں سڑک ہاتھ سے ہوتے ہیں لیکن 36 گھر میں سڑک درگ گھٹ نا دوہزار بائیس میں سڑک حادثوں میں 16 1893 لوگوں کی موت ہوئی جو کافی زیادہ ہے 36 گھر میں دوہزار اکیس میں 19 265 آکسمک موت کے مامرے سامیہ آئے تھے موسیقی چیز جیسی طور پر بہت دوگھٹنا ہوئی تھے اور لوگوں کی موت ہوئی تھے اس میں ہم نے جو ویسلیشن کیا تھا اس میں پرمو کرنا نسا کر کے گاڑی چلانا راون سیڈ مومیٹ کرنا ریس ڈائیوی کرنا اگر اپ اوور سپیڈ کریں گے تب بھی سڑک دوگھٹناوں میں سکار ہو رہے تھے لوگ یہ پرمک دو تین کارن تھے جن کے کارن لوگ سرگر درمیت ناو میں غیر ہو رہے تھے اور ان کی موت ہو رہے تھے گریہ بند میں نیشنل آئیو ایک سو تیسی پر بھیشن جام لگ گیا جس کے ورہ سے سالک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لمبی کا تار لگ گئیں دونوں طرف کئی کلومیٹر تک گاڑیاں کھڑی رہیں دو گھنٹی سے زیادہ سمیت تک لگی جام کی وجہ سے آتری پریشان ہوتے نظر آئے بتایا جارہا کہ رائس مل میں دھان لے کر آئے ٹرک کی وجہ سے لمبا جام لگا تھا رائیگر میں ڈیزل واہن سے 970 لیٹر ڈیزل چوری کرنے کا معاملہ سامنے آئے لوٹیڈوں نے واہن چالک اور ہیلپر کو بندک بنا کر ان کی جم کر پٹائے کی اور 970 لیٹر ڈیزل لوٹ کر موقع سے فرار ہو گئے اسکو کی سوار نکاپوش بدماشوں نے واردات کو انجام دیا ہے پیڑت کی شکایت پر پولیس معاملے کے جانچ کر رہی ہے اور آس پاس کے سی سی تیگی پھریج کے مدد سے آروپیوں کے تلاش کی جا رہی ہے رائیپر پولیس لگتار گنڈے بدماشوں کے ساتھ ساتھ کبالیوں پر بھی نکیل کس رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے 18 کبالیوں پر کاروائے کی جن سے ہزاروں کنٹل کبال بھی ضبط ہوا وہیں الگ الگ معاملوں میں 64 گنڈے بدماشوں کو گرفتہ کیا گیا رائیپر میں کبالی چوری کے لوہے اور کبال کو کھپاتے ہیں اب پولیس ان پر نکیل کسنے کا کام کر رہی ہے شہر میں لگاتا ہے ایک شکایت ملتے رہتی ہے کہ کئی بار جو چھوٹے چھوٹے چوریاں ہوتی ہیں جو لوہے کے یا سامانوں کے وہ کبالیوں کے یہاں بیس دیا جاتا ہے تو اس کو لے کر ورشتہ دیکاریوں کے نردیش پہ کل ایک ویعاپا کا بھیان چلایا گیا تھا اور جن کے یہاں بھی اس پرکار سے جو بھی سامان ملے تو ان سے کیونکہ ویت دستاویج کی مانگ کی جاتی ہے 41 ایک چار کے تحت کارواہی کی گئی ہے ان کے خلاف میں اگر کوئی بھی دستاویج اگر پسٹت کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیا جاتا ہے لہوائز ان کے خلاف میں کارواہی کی جاتی ہے جانگی چھامپا میں کروڑوں کی سٹی بسیں کبال ہو گئی ہیں دیکھ رہے کیا بھاؤں میں دکتر بسوں کے کلپور سے چوری ہو گئے یا پھر اسماجد تتوں نے ان میں آنگ لگا دی رائیگر نگردگم پرادی کرن کے تحت چار کروڑ اسی لاکھ کی لاغت سے دس سٹی بسوں کی خریدی کی گئی تھی جو اب کبال میں تبدیل ہو گئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کورنا کال سے ہی اس کا پرچالن بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد سے اس کا سنچالن نہیں کیا گیا وہی نو نرواچت بدھائک بیاس کش اپنے سٹی بس سنچالن کے لیے نگر پالکہ سے مانگ کی ہے دیکھئے واسطہ میں پریوہن نشطی طرف سے عام جن کے لیے ایک سویدھا جنیا کا رہتا ہے سستہ پریوہن چاہتے ہیں اور سرکار کی جب ویوجنا تھی کس کارن سرو کا میں نہیں کہنا چاہوں گا پر میں ورطمان سرکار سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ سٹی بس کو پونہ چاہوں کرے جسے سے کم سلک پر نیمی ترو سے اپنی یاترہ وہ کر سکے اپنے گنتبی تک پہنچ کشتی کھلالیوں اور بھارتی کشتی سنگھ کا ویواہ دن دنوں سرکیوں میں ہے اس بیچ کھیل اور اس کی ویستہ سے جوڑی ہوئی ایک ایسی خبر آئی ہے جو چونکاتی ہے چھتیس گڑکہ راشتی اس طرح پر پرتیو کرنے والی دن لی گئے جمناسٹک کھلالیوں کو باتھروم اور واش ویسن کے سامنے بیٹھ کر رات بھر سفر کرنا پڑا ٹرین میں اتنا ہی نہیں باتھروم اور واش ویسن بوری طرح سے گندے تھے یہاں سے بدبو بھی آ رہی تھی لیکن ان کھلالیوں کو بھیانک سردی میں تھنڈے فرش اور ٹویلیٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا سفر پورا کرنا پڑا اس کا ایک ویڈیو بھی جم کر وائرل ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سمعہ پر ٹکٹ نہیں ملنے سے یہ سب ہوا جس کے چلتے 18 گھنٹے کا سفر کھلالیوں کو 36 گڑھ سمپر کرانتی کے باتھروم اور واش ویسن کے سامنے بیٹھ کر تیہ کرنا پڑا کوربہ میں سی ایم میں کیک باکسنگ اکیڈمی میں سممان سمارو کا ایوجن کیا گیا کھیلو انڈیا کیک باکسنگ لیگ کے پدک پیروں کا کوربہ پولیس ادھکشک جتیندر شکلہ نے سممان کیا بھارت سرکار نے کھیل اور کھلالیوں کو پروتصاہت کرنے کے لیے ابھی نو پہل کی ہے کھیلو تو انڈیا کارکر میں اب کیک باکسنگ کھیل کو بھی شامل کیا گیا ہے جگدلپور میں آج اینٹی نقسل آپریشن کو لے کر دیکھا ہوں بیٹھا کوئی جس میں ڈی آئی جی ڈی جی ڈی آئی جی اور ایس آئی بی ڈی جی پی آئی جی بستر شامل ہوئے دو گھنٹے سے زیادہ وقت تک چلی اس بیٹھاک میں نقسلی کتیویدیوں سے نپٹنے کی رڑنیتی پچرچہ ہوئی کوڈنیشن سینٹر میں ہوئی اس بیٹھاک میں نقسل آپریشن کو نئے سریش سے چلانے پر فیصلہ لیا گیا ہے سنبھا کندرگت ورطمان میں نقسل ہو دیا بیان کی کیا کچھ پرسیدی ہے اور آگے میں دنوں میں کس رنے دیکھتا ہے ہم کو کاری کرنا چاہیے اس اندرگ میں آج ایک سمکشہ بیٹھک ہوئی ہے پولیس مکالے سے ڈی جی پی مہدے یہ ڈی جی نقسل آپریشن یہ ہم سنبھا کی سبھی پولیس حدیق شرکن آج بیٹھے گو پسکت رہا اور ورش دو جہ تیویس میں اب تک کیا کچھ ہمارا اوبلتی رہا اور آنے والا جو پانچ امینے جو برمو کروپ سے جو آپریشن سیسن رہا اس دوران ہم کو کس کس طریقے سے آگے کاروائی کرنا چاہیے اور ہمارا کیا کچھ تاکت رہا کنی لاکم آمونوں کا اور بہتر کام کرنے کے لیے گونجائے سے ان سب کے بارے میں بھاریک سے ڈسکشن ہوں اور حال فلال میں جو گھٹنا کرم بھی گھٹیت ہوا ہے اس کو کس طریقے سے ہم کو آنے والا سامنے روک دام کے لیے اور جو گھٹنا کا انجام دینا والا جو مہودی کرکٹ کلاف اور پربائی روپ سے کیسا کاروائی کر سکتا ہے ان سب تمام وشیر پر کافی ایک وستہ روپ سے سمکشہ پیٹے ہوئی آئیے اب دیکھیں گے ٹاپ ٹونٹی سنتے والا میں پولیس اور نقصلیوں کی بیچ مڈھویڑ مڈھویڑ میں مارے گئے تین اقصلی بستر فائٹر ڈی آر جی کا آپریشن مد پردیش میں کل ہوگا موہن کیبنیٹ کا وستہار دلی میں ونثن کے بعد منتریوں کے نام تائے کل دو پہر تین بجے ہوگا شپت گرہن سمار ہوئے پردیش کانگریس کی کمان ملنے کے بعد ایکشن میں جیتو پٹواری آج مہیلہ اور یوہ کانگریس کی بیٹھک لی لوگ سوچناوں کو لے کر ہوئی چرچہ پوپالوں بیجے پی وامرچہ کی بیٹھک پردیش اسطری بیٹھک میں ویدی شرمہ رہی موجود منتری برجمون اگریوال نے کہا کہ ٹل بہاری باجپے کے جنم دن پر پورے وشت میں منایا جاتا ہے سوشاسن دوس اس دن سی ایم کسانوں کو راشی جاری کریں گے کانگریس پروفاری بدلے جانے پر بولے برجمون اگریوال کہا پائلٹ کب دبو دے گا پتہ نہیں چلے گا ساہو سماش کے کارکرم میں شامل ہوئے ڈیپٹی سی امرنساو کارکرتاؤں نے کیا بھاوی سواغت ڈیپک برجم نے بی جی پی کو گھیرا کہا یہ صرف چناؤں کے لیے پروپیگنڈا بناتے ہیں کرن دیو سنگھ کے چارہ ماہ پہنچنے پر کورباؤں میں بھاشن کے دوران گرہ منچ کابنٹ پنٹری لکھن لال دیوانگن منچ پر تھے موجود ڈھار میں ویدھائک بنگلے کے باہر سے بائک چوڑی سی سی ٹی وی میں کہت ہوئی بارتا مرنہ میں ایٹی ایم لوٹنے والا انتر راجی گینگ پولیس نے دووچہ لوٹ کی رکم بھی برامت کی گوائلروں میں پولیس نے ہتیار تسکر کو گرفتار کیا آروپی سے چھے دیسی پسٹل اور کارتوس برامت انوپور میں چھوٹے چھوٹے ادیوگوں کے بڑھتے دینے کی قوایت ساغر مرفتا کا کہہر نیشنل ہائیوی چواریس پہ درگھٹنا چار وحانوں کی زورتہ ٹکا گوائلر میں رشتوں کا قتل پتی نے پتنی کو تارا موت کی گھاٹ نیجی بینک کی کئی شاکھا ما دھوکہ دھلی نکلی سونا گلوی رکھ کر دھوکہ دھلی بلڈانپور میں کنہر ندی میں نہاتے وقت دوبا یہ وقت گوتا کھوڑوں کی مدد سے یہ وقت کی تلاشتی بردہ بازار میں آپ کاری ببھا کی بڑی کاروائی دو لاکھ روپے کی مہوہ شراب سبت راجنات گاؤں میں مویشیوں سے بھڑا ٹریک پولیس نے پکڑا آروپی چالک موقع سے پھر آئے شریannie ہردا سے خبر مل رہی ہے ہردا سے خبر ہے جہاں دکان میں آگ لگی ہے کھلونے کے دکان میں آگ لگی آگ سے افرہ تفریح مچ گئی دمکل کی گاڑی نے حالاکہ آگ پر کابو پا لیا ہے لیکن لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہردا سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر کھلونے کے دکان میں آگ لگی ہے آگ سے افرہ تفریح مچ گئی دمکل کی گاڑی پہنچتی ہے موقع پر آگ پر کابو پالیا جاتا ہے لیکن آگ سے لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے تصویریں آپ کے سامنے بہن کر آگ کی لپٹیں نکلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کھلونی کے دکان میں یہ آگ لگی تھی حالانکہ آگ کیسے لگی ہے پتہ نہیں چل پایا لیکن جیسے ہی آگ لگتی ہے فائر برگیڈ کی ٹیم قضوص ندید آجتی ہے فائر برگیڈ گاڑیاں وہاں پر پہنچتی ہیں اور آگ پر کابو پالیا جاتا ہے بھیشن آگ لگ گئی خردہ سے خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر کھلونے کے دکان میں آگ لگی ہے آگ حالا کی کیسے لگی ہے پتہ نہیں چل پایا آگ لگنے کی سوچنا دمکل کی ٹیم کو دی جاتی ہے دمکل کی گالیاں وہاں پر پہنچتی ہیں اور آگ پر کابو پالیا جاتا ہے کوئی جنہانی کے خبر فیلحال نہیں ہے لیکن لاکھوں کا نقصان ہو گیا ہے اس آگ سے اسی کے ساتھ ہی بلٹن میں ترہی نمسکار